اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ٹاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اور کو بچے سے اپنا اپنوں کا اور اپنے برڈز کا کیال رکھ رہے ہوں گے میں ہوں راو محمد رزوان اتھاری اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈز پلینٹ پاک پتن آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں اپنے پرندوں کے کیجز کو کس طرح سے سردی سے بچانے کے لیے کور کرتا ہوں اپنے پرندوں کو کس طرح سردی سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں یہ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے کیج کو جس کے میں نے چار پورشن بنا رکھی ہیں جس میں مختلف میں نے پرندے چھوڑ رکھی ہیں تو اس کو میں اس طرح سے کور کرتا ہوں کہ اس کے اوپر میں نے لگا رکھی ہے شیٹ فلیکس والی پینا فلیکس والی شیٹ لگا رکھی ہے پھر سائیڈوں پہ بھی دیکھیں جس طرح کہ آپ کو اوپر یہ نظر آ رہا ہے قریب سے دکھا دیتے ہیں کہ یہ پینا فلیکس شیٹ لگا رکھی ہے میں نے اس کے اوپر اور ادھر بھی فلیکس لگا رکھی ہے اور یہاں پہ یہ ایک توٹا تھا توڑے کا یہ بھی میں نے اس طرح لگا رکھا ہے بالکل نیچے تک جیکھیں آپ بالکل نیچے تک یہ لگا رکھا ہے اور کہیں پہ بھی کوئی سوراک وغیرہ بھی نہیں ہے یہ سوراک نہیں ہے ویسے نشان ہے یہ تو کہیں پہ بھی کوئی سوراک وغیرہ نہیں ہے اس طرح سے اس کو ادھر سے کور کیا ہوا ہے اور دستیاب سہولتوں سے فیدہ اٹھاتے ہوئے میں نے یہاں پہ یہ ایک چادر لگا دی ہے بہتر تو تھا کہ شاپر لگاتے لیکن چادر سے بھی اچھا کور ہو جاتا ہے کیونکہ چادر جو ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بلب کی جب ہیٹ اس پہ پڑتی ہے تو یہ چادر گرم ہو جاتی ہے اور بلب بند کرنے کے کافی دیر بعد تک چادر گرم رہتی ہے اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں شاپر کے حوالے سے پولی تھین کا ہم شاپر لگاتے ہیں تو شاپر اتنا گرم نہیں ہوتا کہ وہ کافی دیر تک ہیٹ ان کو پروائیڈ کرتا رہے تو اس لیے میں نے یہاں پہ کپڑا لگا رکھا ہے تاکہ بلب کی جو روشنی اور ہیٹ ہے اسے جب یہ گرم ہو تو کافی دیر تک بلب بند کرنے کے بعد بھی کلونی میں ہیٹ برقرار رہے اور نیچے فلکس لگا رکھا ہے تو اس چادر کو میں نے یہاں سے باندھ بھی دیا ہے تاکہ یہ مطلب ہیلے نہ اس طرح سے اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ ادھر سے میں نے اس کو ستاروں کے ساتھ جوڑ دیا ہے یوں کر کے اور پھر میں نے یہ ٹانکیں لگا دیئے فلکس کو چادر کے ساتھ جوڑنے کے لیے اور یہاں پہ اس فلکس کو بھی آپس میں جوڑ دیا اور تاکہ ہوا وغیرہ سے ہیلے نہ اور پندوں کے اڑنے سے بھی ہیلے نہ تو یہاں پہ یہ وزن رکھے اس کو کور کر دیا اب ہوا کیا ہوا یہ کہ شاپر یہ میں پاس کم رہ گئی فلکس تو فلکس کی جگہ پہ میں نے یہ گتے کے اوپر دو شاپر چھڑا کہ ان کو بھی یہاں پہ میں نے سلائی کر دیا اور پھر حصہ رہ گیا یہ والا اس والے حصے کو بھی میں نے اس طرح سے کور کیا یہاں پہ یہ بلو لگا ہوا ہے جہاں پہ آپ کو روشنے نظر آ رہی ہے اور یہ نیچے تک اس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کور کر رکھا ہے اور یہ جو شاپر ہے اس میں انڈوں کے چھلکے ہیں ان کو اگر دھوپ نکلی تو میں سکھا دوں گا اور سکھا کے پیس کے نرم کر کے اور ان کا چورہ بنا کے پھر میں اپنے برز کو کھانے کے لئے دوں گا آج مطلب چودہ دسمبر بروز ہفتہ دو ہزار انیس ہے صبح صبح کا وقت ہے آٹھ بجنے والے ہیں تو مطلب کافی آج یہ دھند ہے ذرا سا آپ کو کھیتوں کا نظارہ کرواتے ہیں یہ دیکھیں نیچے برسیم وغیرہ کی فصل ہے لوسن ہے اور یہ ہمارے گھر کے بلکل پیچھے ہی ہے اور یہ اس طرف آپ موسم دیکھیں کتنی زیادہ دھند ہے حالانکہ آٹھ بجنے والے ہیں لیکن آج پاک پتن میں بہت سردی ہے اور دیکھیں کتنی زیادہ دھند ہے وہ ہمارے دو گھر چھوڑ کے جو شیشم کا درخت ہے ٹالی وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہلکی ہلکی نظر آ رہی ہے اور یہ دیکھیں آپ مطلب ہر طرف دھند کا راج ہے یہ کوا اڑھ رہا ہے اتنی دھند میں تو دیکھیں مطلب کہنے کا یہ کہ اتنی زیادہ دھند ہے کہ یہ جو نیچے لوسن ہے یہ تو ہلکی ہلکی نظر آ رہی ہے اور جس طرح کیمرے کے قریب کریں تو ہلکی ہلکی نظر آتی ہے اور جس طرح اس سے تھوڑا سا دور کریں تو اوپر دھند ہی دھند نظر آتی ہے تو یہ صورتحال ہے تو ایسے موسم میں جو برز کے لیے دہت خطرناک موسم ہے اس میں آپ اپنے برز کو ضرور اس سے دھند سے اور سردی سے بچا کے رکھیں تو یہ آپ کے لیے بہت مطلب بینیفیشل رہے گا تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں اور اگر اب میں آپ کو دکھاؤں تو یہ کہ اسنی مضبوطی سے کور کرنے کے بعد بھی میں نے اپنے برز کو جو دیوار والی سائڈ ہے ادھر سے بھی شاپر لگا کے گور کر رکھا ہے آئیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بلب لگا ہوا ہے جس کی روشنی اس والی دونوں کیجز میں بھی جا رہی ہے اور نیچے جو ہماری فنچز ہیں اس کے ساتھ بھی یہ دونوں عیسوں میں جا رہا ہے یہاں پہ مطلب بجری ہے یہاں پہ جاوہ اور فنچز ہیں فنچز آپ کو پتا ہے کہ بہت مطلب سردی بہت یہ مناتا ہے اور سردی سے بہت لگتی ہے اس لئے اس کے بلکل قریب ہی بلب لگا رکھا ہے تاکہ ان کو فل ہیٹ ان کو مل سکے تو بات دکھانا آپ کو یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس پنجرے کے جو بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پہ حالانکہ دیوار ہے پھر بھی دیوار والی سائیڈ پہ بھی میں نے ان کو شاپر لگا کے کور کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی بیک سائیڈ پہ آپ کو شاپر نظر آ رہا ہے یہاں پہ بھی شاپر نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ دیوار سویٹیں نظر آ رہی ہیں کیونکہ یہ ہر طرف سے کور ہو گیا اور یہاں پہ ہوا آ ہی نہیں سکتی تو اس طرح میں نے بہت زیادہ مطلب احتیاط کر رکھی ہے اور ان کو کور کر رکھا ہے کھمرے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیفٹی نہیں کروائی تو یہ دیکھیں اس کو مطلب رات کا وقت تھا مجھے پتا تھا کہ آج ٹھنڈ ہے تو میں نے اس میں جو کھمرے ہیں ان کو یوں ہی شاپر لگا کے اور یہ اس ساڑو سے میں نے اس شاپر کو مطلب روک دیا تاکہ اندر ہوا وغیرہ نہ جائے تو نظر آ رہے ہیں نہیں نظر آ رہے ہیں وہ پیچھے ہیں تو ٹھیک ہے ویورز امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اپسند آئی ہوگی ویڈیو اپسند آنے کے شکریہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک دعوی میں یاد رکھئے فی امان اللہ اللہ حافظ